مہلو گائز اسلام علیکم میں آیا تھا اپنے دوست کے ساتھ یہاں مونیٹر لینے کیونکہ میرا مونیٹر خراب ہو گیا ایک دوسرے دوست سے ایک دوسرے دوست کے ساتھ اس کی بائیک سے میں آیا تھا اس کی ہیلپ سے اس کی بائیک پہ بٹ انپورچنٹلی جب ہم مونیٹر لے کے گئے تو آدھے راستے میں نہیں پہنچیتے ہم اور اس سے پہلے ہی پیٹرول ختم ہو گیا بائیک بند پڑ گئی تو واپس سے اسی دوست کے پارکنگ میں ہم نے اپنی بائیک پارک کر دی کھڑی کر دی ایک دیڑ دو کلومیٹر دور اور اب ہم جا رہے ہیں یہ بیٹری لکشہ ہمیں مل گئی ہے کیونکہ رمضان چل رہے ہیں تو سہری تک لوگ عمومنیاں پہ جاگتے ہیں ورنہ دس بجے رات کے بعد تو چانسز نہیں تھے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ آنہیرہ بھی ہو رہا ہے بات میں بول رہا ہوں ادھر لائٹ پڑ رہی ہے تو اب میری شکل دیکھ رہی ہوگی اور آگے میں آپ کو پورا راستہ اپنے ایریا میں لکھانے والا ہوں تو اس لیے اس بلوگ میں بنے رہے ہیں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں دوستوں رات کا منظر کتنا حسین ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے میں اس میں بیٹری لکشے میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ادھر سے میں گیا تھا یہی پہ بلکل ایکزیکٹ اسی جگہ پہ ہماری ابھی پیٹرول ختم ہوئی تھی بلکل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایکزیکٹ ہی پہ ہماری پیٹرول جو ہے وہ ختم ہوئی تھی اور اب میں اس طرف دیکھا رہا ہوں اس طرف ابھی دیکھ نہیں رہا ادھر بہت بڑا مطلب ویسے تو میں سمندر کہوں گا لیکن نالا بنا دیا ہے لوگوں نے اس کو صافائی نہیں رکھتے ہیں اور اس طرف اپوزٹ میں نویٹا ہے اور اس طرف ہمارا ایریا ہے شاینباغ عبول فضل اوخلا بٹلا ہاؤس یہ دیکھیں کتنی اچھی ڈیکوریشن کر رکھی یہ اوخلا لائبری بھی اوپر بورڈ دکھ رہا ہوگا آپ کو یہ اب دکھا ہے بورڈ اور یہ زیڈ ایف سی کے ایف سی کا بڑا بھائی میکنگ ہیپنیس ڈیلی ڈیگنوستکس اینڈ ہارٹ سینٹر اور یہ ہے آپ کا چار نمبر سوری پانچ نمبر ادھر میں آتا تھا یہ سٹاپ یہاں پہ اترتی تھی اندر جا کے اور یہاں کتے پیچھے پڑ جاتے تھے رات میں کیپ سے جب میں آتا تھا آفیس سے اور یہ لزیز پیزا کا بورڈ دندلہ دکھرائے پر سیون سٹار ہسپیٹل الٹرا ساؤن اور یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آج میرے خیال سے نوی سیری ہم کریں گے اس رمضان کی نوی یا تصویر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ سیلوں کافی اچھا ہے لیپس وغیرہ اب تو ایریا کافی ڈیولپ ہو گیا یہ یہ بھارت فرنیچر یہ مسجد ہے مسجد کا نام مجھے معلوم نہیں ہے نور مسجد آم میں نے بورڈ پہ پڑھ لیا اس ساری وہ کباڑیوں کی دکان نہیں ہے اور دیکھ نہیں رہا کچھ اندھیرے کی وجہ سے کوشش کروں گا پرائٹنس بڑھانے کی پرائٹنس بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں پرائٹنس بڑھ نہیں رہی ہے پرائٹنس بڑھ نہیں رہی ہے خیر جو ہے اسی میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں کچھ تو دکھے گئی آپ لوگوں کو اس طریقے سے اگر میں آگے بیٹھ کے بناتا تو میرے خیال سے زیادہ بہتر بنتی ویڈیو یہ ہے جی چار نمبر چار نمبر بولتے ہیں اس کو سب کے نمبر دے رکھیں چار نمبر چھے نمبر سات نمبر ایسے ایسے نمبر دے رکھیں ارے با یہاں سے صحیح آ رہا ہے کیمرہ میں آپ لوگوں کو لے چل رہا ہوں ایکسکلیوزیف رات میں یہ نظارہ پیکہ نیر سویٹس اس پہ ایک بار چھاپا بھی پڑا تھا پولیس والوں کا پتہ نہیں کیا نکلی مٹھائی بیچی تھی کیا پھر یہ پھر سے اوپن ہو گیا ہے اور سب سے بڑی چیز چاند دوست کو رات میں یہ چاند دیکھ رہا ہے یہ جماعت اسلامی کا دفتر اور مسجد ہے شاید دیکھ جائے آپ لوگوں کو پیچھے بہت ہی آلی شان مسجد ہے دفتر ہے جماعت اسلامی ہند کا اور بوٹ بھی لگایا پھر ابھی دیکھے گا نہیں یہ اس کا گیٹ ہے انٹری گیٹ پر اندھیرہ ہو رہا ہے یہ ہوتل ریور ویو یہ بھاسکر کمپاؤنڈ لوگ ابھی بھی آگ جلا رہے ہیں حالکہ بہت ہلکی بچی ہے بہت ہی کم تھنڈ بچی ہے تھنڈ آلماسٹ جا چکی ہے کیونکہ آج یہ ایک اپریل ختم ہو چکا ہے اور اپریل میں تھنڈ کہاں ہوتی ہے بہت ابھی بارش ڈیلی بارش ہو رہی ہے تو اس ویسے تھنڈ تھوڑی سی ہو بھی رہی ہے یہ ہے جی تین نمبر یہاں سے اندر گھسکے کافی اچھا ہی ریا ہے اندر گوڑ گریس اسکول ہے اس کے پیچھے اور یہ چاند پھر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ چاند چھپ جا رہا ہے بار بار ٹرک پر لگے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہ جو دکھ رہا ہے یہ چاند پہ پیچھ میں اکرک آ جا رہا ہے تو چاند چھپ جا رہا ہے ہمارا ایریا بہت خوبصورت ہے بہت اس کو مینٹین کر کے رکھتے نہیں ہیں لوگ اگر مینٹین کر کے رکھیں تو کیا ہی بات ہو یہ دیکھو یہ گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں بہت نظر نہیں آ رہا میں اس کے لئے معظرک چاہوں گا میں نے فلیش لائٹ بھی جلا رکھی ہے بہت پھر بھی نہیں دکھ رہا سہی سے میبی سٹیبلائزیشن موڈ آن ہے تو اس میں تھوڑی رائٹنیز زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو اس لئے دیکھنی رہا ہے سامنے کالیندی کالونی ہے اندر بہت اچھے چھپارک ہیں سب کچھ ہے زمین پھول ہے بہت ہمیں جانے نہیں دیتے ہیں اس میں allowed نہیں ہے پہلے بائک لے کے وہاں جاتا تھا بہت مشکل ہے جانا مطلب پرمیشن لینی پڑھتی ہے تو اس کا ریزن یہ بھی ہے لوگ اس میں گھس کے نشا کرنے لگے تھے اٹھا بازی کرنے لگے تھے تو دونوں پہلو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ منہ کیوں کیا گیا منہ اس لئے کیا گیا باقی ان کو تو موقع چاہیے لوگوں کو پریشان کرنے کا نئی بستی پہنچ چکے ہیں ہم لوگ نئی بستی میں سیدھے اب ہم جا رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی بول چکا ہوں بول رہا ہوں یہ تھانا جامعہ نگر اور یہ میٹرو سٹیشن ادھر سے بھی ہم شائن باگ پہنچ سکتے ہیں یہاں سے یہ بھی روڈ ہے با یہ روڈ خراب ہے اس لئے ہم یہاں سے نہیں جاتے یہ پولیس چوکی ہے پولیس کی گھاڑی بھی لگی ہے ادھر بھی سالہ یہ سارا سوری سالہ ہی نکلتا ہے مو سے یہ جنگل ٹائپ کا ہی ہے دیکھنے ہی رہا ہوگا آپ لوگوں کو رات کی ویسے اب ادھر بٹ ادھر جو بٹلا ہوت جیسے سے ہم آئیں گے تو یہاں روشنی بہت ہوتی ہے یہ اوکلا ہیڈ ہے یہاں پہ کوچنگ سینٹرز ہیں کنپیٹر والے ہیں اچھا ہے ادھر پیچھے جامعہ بھی جامعہ میں لئے اسلامیہ شروع ہو جائے گا اور یہ محفل جمعی بھی ہے جس سب کی چائے والوں کی چائے پی رہے ہیں لوگ سہری کر رہے ہیں ابھی سے ہی محفل جمعی بھی ہے پورا ہوتل والا ایریہ آئی ہے یہ ہے اوکلا ہیڈ آ چکے ہیں ہم لوگ نئی بستی کو پروس کر کے اوکلا ہیڈ بس سٹینڈ پہنچ گئے ہیں برائٹنس بڑی ہے تھوڑی یہ ہے وہ پیچھے پارک دو ہی آر دو آر ہاں ہے اور اندر ایک بابا کا مزار بھی ہے اوپر چڑکے میں دس سال پہلے گیا تھا اس کے بعد جانے کا شرف حاصل نہیں ہوا چلیں گے انشاءاللہ کبھی اوپر چڑکے ایسے پہاڑی پہ کافی اچھا رہی ہے یہ میڈل اسکول ہے سرکاری بچوں کا یہ والا یہ میرا دوست جو بیٹھا ہے ساتھ وہ بچپن میں اس میں پڑھ بھی چکا ہے بٹ میں آج تک سرکاری سکول میں نہیں پڑھا ہوں آج تک کریں یہ فاروق انکل کا بنگلہ ہے دیکھ نہیں رہا فاروق نام ہے سید فاروق ہمالین کمپنی میں ان کا شیئر ہے یا شاید کمپنی ہی انہیں کیے میں کنفرم نہیں ہوں بٹ اتنا کنفرم ہے کہ شیئر ہے ان کا اور یہ بیٹلا آؤس سٹینڈ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یار بلوگ بنانے کا بہت شاک ہے بڑھ سپورٹ نہیں کرتا کوئی مجھے اس لئے بناتا نہیں ہو یہ دیکھو ویلکم ٹو یو ان اوکلا ویلیج اوکلا گاؤں میں آپ کا استقبال ہے چلو خالد بھائی پیسے دو تم ہر طرف سے برواد ہو گئے یہ میٹرو پیلر ہے جی بٹلا ہاؤس کا کافی ساری مکانے توڑ دی گئی تھی یہ دیکھو اپنے گھوڑے آ رہے ہیں چلو آنکھیں کیسی چمک رہی ہیں یہ دیکھو پیسے دے دیئے پیسے کا بنا رہا ہوں شکل کی نہیں بنا رہا اتنی تمیز ہے مجھے چلو کدھر سے جاؤ گے کدھر سے جاؤ گے مارکٹ سے چلو آ جاؤ آجا بھائی آجا نکل جائیں گے اس میں سے آجا بھائی سامنے سے دیکھ کے آئی ہو ادھر سے آجا ادھر سے ادھر راستہ خراب ہو رہا ہے راستہ خراب ہو رہا ہے سارا پورا کچڑی کچڑ ہو رہا ہے یہ بھی ایک قبرستان ہے دوستوں اور یہ اوپر چاند اب چاند سے ہی دیکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ دیکھ رہا ہے ہم کرتے ہیں اب جس ویڈیو کا اینڈ کیونکہ آٹھ میٹ سے لمبی ویڈیو ہو گئی ہے ایسے بھی کوئی میری ویڈیوز دیکھتا نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ملتے ہیں